بسم اللہ الرحمنی ہیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں ہر یہ سنگر میری دعا ہے کہ آپ جا رہے ہیں خوش عباد رہیں اس سے ہی مسکراتے رہیں آمین اور آپ کے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو میری چینل پر فرس ٹیم ہے اگر بھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں بیل کون کو پرس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ولیمہ بھی ہو چکا ہے ولیمہ کی ابھی ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں ابھی میں نے ان کی کوئی ویڈیوز کو دیکھا نہیں ہے اس لیے اس پہ کوئی بات فیل حال نہیں کرنا چاہتی لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو بندہ کل ویڈیو کے سامنے نہیں آ رہا تھا اور اس نے اپنی وائف کو کیمرے کے سامنے کیوں لایا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بات میں کر رہی ہوں تسلیم انٹی کے دامات کی اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ باتیں بھی کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وسیم لوگوں نے اپنی پھوپی تسلیم انٹی کا ساتھ کیوں چھوڑا تو یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ ان لوگوں کی مرضی نہیں تھی نسلین لوگوں سے رشتہ کرنا تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ سے ڈسکس ہوں گی آگے آپ لوگوں کو پک لگیو ملے گی ہے وہ ہے تسلیم انٹی کی بیٹی جو ساجدہ کی بابی ہے اور یہ بھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی ہے آج تک لیکن ابھی انہوں نے اسی وجہ سے اس کو کیمرے کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اس کا بھی چینل بنے گا میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکے ہوں لیکن یہ کیا منطق ہے یہ بات ہمارے سوج سے بھی بڑھ کیا ہے کہ جو بندہ اپنی وائف کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے وہ بینک کیمرہ کیوں ہے وہ کیمرے میں کیوں نہیں آنا چاہتا اس کی بھی کوئی خاصی وجہ ہوگی یا شخص وہ اچھی خاصی ایج کا ایج ہونے کی وجہ سے اس کو شرح محسوس ہوتی ہوگی یا کیا وجہ ہے یہ اللہ ہی جانے لیکن اس کی یہ جو آپ لوگوں نے تھم نیل پہ دیکھی ہوگی ہر کسی کے ویڈیو کے تھم نیل پہ لگی ہوئی تھی پیک یہ پیک ہے ساجدہ کی بابی یہ آپ لوگوں کے سامنے لگی ہوئی ہے یہ ہے تسلیم انٹی کی بڑی بیٹی اس کے لئے وہ بات میں کہا رہی تھی کہ انہوں نے کیوں چھوڑا ہے تسلیم انٹی کا ساتھ وسیم لوگوں نے تو جیسا کہ نسرین لوگوں کی فیملی جو اس کے شہزاد کی ساس ہے نسرین انٹی ان کی فیملی ہم لوگوں کے سامنے ہیں تو غریب امیر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے میں یہاں بھی یہ نہیں کہنے چونگی کہ وہ غریب ہیں لیکن غریب بھی نہیں ہیں اتنے غریب نہیں ہیں وہ لوگ جتنا وہ خود کو شو کرتے ہیں وہ مظلوم بنتے ہیں تو ان لوگوں کی بہتی یہ لوگ چلا گئے ہیں بہتی اشار لوگ ہیں آج تو یہ خوشی خوشی تسلیم انٹی وہاں پہ گئی ہے بہو لے کر آگئی ہے آگے اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے جس طرح سے اس نے گھر بنایا ہے چلو جی لوگوں نے ہی مدد کی لیکن اس نے اپنے گھر کے لئے بہت کیا ابھی بھی یہ عورت جاب کر دی ہے تو کل آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سسران والے شہزاد کے یہ بہت تیز راب لوگ ہیں ایک تو انہوں نے بلکل ان کی عزت نہیں کی کوئی بھی ان کے لئے ایسا نہیں کیا جس طرح سے کوئی دولے کا استقبال کرتا ہے دولے کو ایسے لیا گیا جیسے کوئی غیر بندہ ہو کہ ہمارے گھر بارہات لے کر نہیں آیا کسی اور کے گھر جا رہا ہو بلکل اس طرح سے انہوں نے دولے کو ٹریڈ کیے اس کے بعد کوئی بھی بیٹھنے کا انظام نہیں تھا کوئی بھی ان لوگوں کو عزت نہیں دی گی تو ایک بات ان کے رشتہ داروں کی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں یہ لوگ بہت ہی چالباز ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو نومی کی وائی فی تامینہ وہ چینل پر کب سے کام کرتی ہیں ان لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ یہ چینل بنا کے سیل کرتے ہیں دوسرا ان کا یہ کام ہے کہ لوگوں سے یہ اپنی مظلمیت غربت دکھا کر بیک مانگتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے کافی زیادہ گھر بنائے دو تین جگہ یہ گھر بنا چکے ہیں اور وہاں سے یہ بہانہ بنا کے نکلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے گاؤں والوں کا سلوک اچھا نہیں ہے ہم لوگ جہاں سے چلے جائیں گے کہیں اور گھر بنائیں گے اس کے بعد وہاں جا کے یہ رونر ہوتے ہیں زمین تو ہم نے لے لیا لیکن گھر بنانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد جو اوورسیز بیٹھے ہوئے جن کی یہ آل اولادیں میں یہ ہی کہتی ہوں کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی یہ آل اولاد ہیں اپنی اولاد سے زیادہ وہ لوگ ان کے خوابے میں پیسے ڈالتے ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پیڑ جو دوزک ہیں وہ نہیں بڑھتا ہے وہ تو دوزکی آگ ہی بڑھے گی لے کر یہاں پہ دنیا میں رہ کر اتنا بندہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوزک کا پیڑ بار سکے انتہائی لالچی لوگ ہو چکے ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے پھر ان کے خالی ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ان کی ویڈیوز ہیں تصویر نسرین آنٹی کی انہوں نے یہ بتایا کہ میری بیٹی کے جہیز کے لیے کافی زیادہ لوگوں نے میری ہیلپ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے نہیں یہ جو سارا کچھ دیا کر آیا ہے یہ بھی بیگ کا ہے اور بیگ سے ہی ان لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے جو ان کا اصل ہے وہ جو زیر کرتے ہیں اسے ہٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آج گھر بیگ مانگنے والا بھی نسان ہے کوئی بھی ہو پیشاوار گدا گھر ہو لیکن اس کے بھی بینک آکاؤنٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ اتنے بھی نہیں ہیں کہ یہ کر نہ سکیں اچھی طرح سے ان مہمانوں کی خاطر توازیہ نہ کر سکیں کل جب یہ لے کر آئیں دولنڈ کو گھر لے کر آئیں وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چانیز رائس جو تھے وہ ان لوگوں نے بنائے تھے اور کھا پی رہے تھے تو بات تو ان کے بھی ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی غلط ہیں کیونکہ ایک بائی نے اپنی بہن کو اس وجہ سے بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اس کو گرد آماد بنا کر رکھوں گا اس کو اتنی بھی نہیں تھی کہ یہ میری بہن کا ایک بیٹا ہے اب اگر وہ اس بات پر نراز ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے آگے انہوں نے خود اپنی مرضی سے رشتہ کیا ہے یہ جانے ان کا خدا جانے اور وہ لوگ جانے لیکن فی الحال ان لوگوں نے بہت ہی غلط کیا آج سونیا شادی کا کھانا کھا رہی تھی میں کہتی ہوں کس موں سے کھا رہی تھی شادی کا کھانا کھانے کے لیے یہ لوگ مر رہے ہیں کیمرہ کے سامنے وہ لائیو آئی ہی تھی آج ٹک ٹاک پہ وہیں پہ پہلے وہ اٹھ کر گئی جب میں نے اس کی لائیو دیکھی ہے اس کے علاوہ وہ خود آگئی ہے اور جو لوگوں نے اس کو گالیاں دیں جو بھی گالیاں دیں میں نے وہ کر دی تھی ہٹا دی گئے تھی آگے سے کلیر کر دی تھی اگر میں وہ رکھتی تو آپ لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے کتنی گالیاں سونیاں کو دی ہیں اور سونیاں نے اس کو کہا ہے کہ تمہاری بین ہے اگر تو میں اس کے بین کی شادی اپنے بائی سے کروں گی تو یہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے یعنی غیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ ادھر کیوں آ جاتے ہیں اگر اتنی غیرت ہے تو آپ کے مرد ہیں نا جن کی آپ بیویاں ہو کیا ان کے اتنی بھی نہیں ہیں کہ وہ کما کے اپنے بیویاں کو دے سکے پھر اگر لوگ آپ کو بولتے ہیں آپ کو گالیاں نکالتے ہیں تو آپ خندہ پہشانی سے اور مسکرا کر گالیاں سنا کرو کیونکہ آپ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ عزت والا کام نہیں ہے وہ ایک بیغیرتی والا کام ہے تو آپ لوگوں کے مرد خوش ہو کر اپنی عورتوں کو انہوں نے بٹھا دیا پردے کے سامنے سوشل میڈیا پر کہ ہماری عورتیں جو مرضی کا کام کرتی ہیں ان کو غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اور دوسری طرف ہے کہ جس طرح اس کے رشتہ داروں کا برطا ہو رہا ہے جس طرح سے ایک بین اپنی بین کے بیٹے کی شادی میں شریک ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نسیما ہنٹی نے آج ولیمے میں بھی وہی مائیوں والا سوڑ پہنا ہے جو اس کے شہزاد کی مائیوں میں پہن کے گئی تھی کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہیں پیسے ہیں مائیوں جی لوگ خود کو مظلوم زیار کرتے ہیں یہ خود کو غریب کیسے زیار کریں جی لوگوں کے سامنے کیسے بولیں کہ ہم لوگ غریب ہیں ہمارے پاس سوڑ بنانے کی پیسے بھی نہیں ہیں کپڑے لینے کی پیسے بھی نہیں ہیں یہ سارا کا سارا ڈراما ہے یہ جو ڈیجٹر گدا کر رہے ہیں ان لوگوں نے ایک مشن پر نکرے ہوئے ہیں کہ اچھا حاصل لوگوں سے ہم نہیں لوٹنا ہے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ادھر جا کے اپنے گھر بھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے تو ان سے ہم نے پیسے نکلوانے ہم نے اپنی مظلومیت کو زیار کرنا ہے ہم نے خود کو بہت ہی مظلوم زیار کرنا ہے تو ویسے تو ہر دن یہ جب بھی اس کی دیکھو بیٹی یہ کیا کچھ گل کھلاتی پھرتی ہے لیکن اسی مانٹی نے کچھ کم نہیں لیے وہ بھی لے رہی ہیں ابھی تک لے رہی ہیں گھر بنانے کے لیے بھی لوگوں سے پیسے لے چکی ہیں پھر بچوں کی آڑ میں وہ کافی زیادہ لوگوں سے امداد لے چکی ہیں یہ پھر بھی بوک ہے ان کا پھر بھی پیٹ نہیں برتا ہے ان کو شرم آیا بالکل بھی نہیں ہے شرم آیا ان کی ختم ہو چکی ہے اگر ان کی شرم آیا ہوتی تو جب بہو باگے گئی تھی تو اب یہ لوگ اس کے لیے کش کرتے اس کے لیے بھی میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سابرہ کے لیے آئے گی جو سابرہ نے آج جوڑ بھولا ہے کہ شادی کے لوگ کافی زیادہ ہمارے گھر آئے تو تمہارے گھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں لوگ تمہیں گلے لگانے کے لیے آئے ہیں تمہیں پھولوں کے ہار بینانے کے لیے لوگ آئے ہیں کہ دیکھو سابرہ نے بہت اچھا کام کیا وہ باگ کے آئی ہے پتہ نہیں کس کی بیٹی کا گھوڑ میں اٹھایا ہوا ہے ادھر بھی وہ گدوں کی طرح کام کر رہی ہے ادھر بھی اپنی ارننگ وہ لوگوں کو کھلا رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے تمہیں اپریشیڈ کرنے کے لیے آئے تھے کون اس کے گھر آیا ہے یہ ایسی جو تھمڑنے لگاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت جاتے ہو ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ